حدیث پاک سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر باب و اتباع سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث لائے رابی جیسا کہ معلوم ہو حضرتِ صحبان رضی اللہ علیہ وسلم حضرتِ صحبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالو گنتے جاؤ برابر رہے گی برابر رہے گی یعنی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی دنیا ان سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی یہ لا تزالو کا مفاد ہے اب آپ دیکھیں گے کہ برابر رہے گی نبی کے دور میں بھی رہے گی صحابے کرام کے دور میں رہے گی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی وہ جماعت رہے گی کیا اماموں کے نام پر فرقے بنانے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں امام ابو حنیبار رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن اسی کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک سو پچاس کے اندر حضرت امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں ایک سو پچاس کے اندر اور انتقال ہوتا ہے دو سو چار کے اندر حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں سن نبوے کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک سو نواسی کے اندر حضرت امام احمد انحمد پیدا ہوتا ہے ایک سو چونسٹھ میں اور انتقال ہوتا ہے دو سو اٹالیس کے اندر اب بتائیے اسی سے پہلے کوئی امام ہے ہی نہیں ان امام کے نام پر جو فرقے بنے ہیں کیا یہ فرقے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لا تزالو کے اندر داخل ہیں لا تزالو برابر رہے گی اب لا تزالو سے برابر رہے گی یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی یہ جماعت رہے گی سن اسی سے پہلے بھی یہ ظاہر ہے کہ فرقے بعد میں بنے یہ فرقے تو اس حدیث میں آئی نہیں سکتے اس حدیث کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے خارج جزب لا تزالو برابر رہی اچھا طائفتن ایک ہی کرو ہوگا ہو یہ کہتے چار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک ہی کرو ہوگا یہ دو علامتیں ہوئیں لا تزالو طائفتن من امتی میری امت کے اچھا علل حق یہ تیسری علامت بتائی گی اب آئیے ہم دیکھ لیں کہ حق کے اوپر ہوں گے حق سے کیا مراد ہے اللہ غور سے سنیے حق کس کو کہا ہے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں اللہ نے اور اس کے رسول نے آیت اکریمہ دیکھئے الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَضَلَّ آمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانُ الزِّلَالَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرْ عَنْهُمْ سَيِّئَئِمْ وَاسْلَ بَعْلَهُمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمان الزِّلَالَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قرآنِ حَكِيمِ یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے عیس آیتِ کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حقیم ہے آگیا قرآن اب حدیث کیا ہے وہ بھی حق ہے کہ نہیں حق ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ حدیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنتو اکتب کل شئین اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ فنہتنی قریش وقالو اتکتب کل شئین تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلمو فی الغضب والرزا فام ستوانی الكتاب فذکرتو ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعو ما باسبعه الافیه فقار اکتب والذی نفسی بیده ما يخرج منه اللہ حق حضرت امام عبدالعود اس حدیث پاکو ایسے ہی کتاب علیل میں کہند اللہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عدہ کو لکھ لیتا تھا کنتو اکتب کل شئین اسمعہ جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی اور ارید و حفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتا تھا ارید و حفظہ میں اس کو بھائی ہاتھ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تُو جو کس سنتا ہے نبی سے لکھ لیتا ہے اتتتب کل شئین تسناؤہ سبس لکھ لیتا ہے انہوں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں کہا کہ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّىٰمَ بَشَرٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا تقلم ہو فی الغضب وردہ کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولیں تو تو غصے کے حالت میں بھی جو آپ بولیں اسے بھی لکھ لیتا ہے خوشی کے حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے سام سکتوانیل کتاب کہتا ہے کہ میں کتابت سے رکھ گیا حدیث لکھنا بند کر دیا لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرد کرتو ذالک علیہ رسول اللہ علیہ وسلم میں نے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا نے اپنی انگلی سے اپنی انگلی سے اپنے ہوتوں کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے موں کی طرف اشارہ فرمایا اے عبداللہ ابن عمر ابن آس لکھتا جا والذین افسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس موں سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے جاہاں غصے میں بولو جاہاں خوشی میں بولو گیا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے پتہ یہ چلا کہ زبان نبوی سے جو چیز نکلتے ہیں وہ حق قرآن حکم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیث پاک کا جو جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے پتہ یہ چلا علالحق حق کے اوپر ہوں گے یعنی قرآن و حدیث قرآن و حدیث مراد ہے حق سے قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا اور اہل حدیث کا یہی منح جائے تھی قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو مضبوطی سے پکڑو تو کتنی علامت ہیں ہوں ہی گنوں لا تزالو برابر رہیں گے ایک طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا اور علالحق حق کے اوپر ہوگا یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا منصورین منصور ہوگا منصور کا مطلب غالب ہوگا غالب ہوگا اور غلبہ ہر طریقے کا خاص طور سے دلائل کا غلبہ دلائل کا غلبہ اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے تکلیف سے نجات دے دے ہوئے مثلا غور سے سنیئے ایک مسئلہ آیا سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لئے آتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لئے رمیے جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ گر پڑتے ہیں مر جاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسا کیا جائے کہ چند فلورس بنا دیے جائیں فرسٹ فلور سکنڈ فلور تھرڈ فلور کچھ نیچے سے رمیے جمار کریں کچھ فرسٹ فلور سے کچھ سکنڈ فلور سے کچھ تھرڈ فلور سے کچھ اور فورت فلور وغیرہ سے تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمیے جمار کے لئے منامے سعودی علماء نے فتوہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے مسلمان مشکل میں ہیں سعودی علماء نے فتوہ دے دیا کہ جائز نہیں ہے اللہ رحم فرمائے اللہ ابن باس کے اوپر انہوں نے کہا جائز ہے تمام علماء سعودیہ پریشان حیران انہوں نے دلیل مانگی حضرت عبداللہ ابن باز نے ابن باز رحمہ اللہ نے دلیل دی وہ دلیل جو ان کے سامنے تھی میں پیش کر دیتا ہوں ان کی طرف سے انہوں نے دلیل انہوں نے دلیل اخبارنی ابو الزبیری انہوں سمی جابرن یقول رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی یوم النحری ویقول لتاخدو مناسککم فانی لا ادری لا علی لا حجبات حجتی آدی رواہ مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت جابر ہے حضرت ابن جرائج فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے نبی نے کتنے حج کی ہے ایک حج اور عمرے کتنے کی ہے چار زندگی میں آپ نے چار عمرے کی ہے اور ایک ہی حج کیا ہے یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یہ پہلا بھی ہے یہ آخر بھی ہے حضرت جابر نے فرما رہے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راہلتی یوم النہری میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمی جمار کر رہے ہیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اس حال میں کہ آپ اپنی اوٹنی کے اوپر سوار ہیں استدلال اوٹنی کے اوپر سوار ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راہلتی تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز ہے سواری کے اوپر سے کرے جائز ہے اب اوپر ہیں آپ فلور بنا دیا جائز ہے دو فلور بنا دیا جائز ہے تیسرا فلور بنا دیا جائز ہے رعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومی علا راہلتی یومنہری میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے حج میں رنی جمار کر رہے ہیں اپنی اوٹنی کے اوپر علا راہلتی یومنہری یومنہری کے علماء تو اہل حدیث علماء یہ امت کی روح ہیں امت کی جان ہیں اور جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی الحمدللہ اب دیکھیں لا تزالو برابر رہیں گے یہ بات فٹ ہوتی ہے صرف اہل الحدیث پر دوسرے پائفت ان ایک گروہ ہوگا انہی پر فٹ ہوتا ہے علالحق حق قرآن و حدیث اس کو فالو کر رہے ہیں منصورین ترائل کے اعتبار سے بھی کالے امت کو پریشانیوں سے نکال دیں اور مناظرہ ہو تم مخالف کا ناتکہ بن کر دیں دلائل کے اعتبار سے بھی منصور اور ایک گلی میں کوئی اہل حدیث ہو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے یہ منصور نہیں تو یہ کسی اور جماعت کے اوپر فٹ ہوتا ہی نہیں ہے لا يزرهم من خالفهم مخالفت برابر ہوتی رہے گی کیا کہنے ہی کیا گیا ہے انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے اور کیا ہے اپنوں نے بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی